آپ سمجھتے ہیں آپ سے بڑا بھدی شالی کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک بات ہے کسانوں کے بارے میں جو ہمارے دیش کا بہت بڑا حصہ ہے دیش کے اند آتا ہے آپ نے کہہ دیا کہ کسان کا انکم ڈبل کریں گے ڈبل تو ہوا ہی نہیں کرچہ ڈبل ہوا ضرور آپ نے جس پرکار سے ڈیزل بڑھا دیئے پیٹول بڑھا دیئے بجلی کا قیمت بڑھا دیئے خاد کا قیمت بڑھا دیئے اس سے انویسمنٹ ڈبل ضرور ہو گیا ہے بھلے ہی میں اگراباد سے کہہ رہا ہوں کہ اندوستان کے ہر کسان یہ بات جانتا ہے وہ ان کا پرسنل ایکسپیرمس ہے اور آپ نے جس پرکار سے تین ڈبل لائے ہیں کہتی کسانی کو لے کر کے تیرہ مہینے اس دیش میں کسانوں نے آندولنگ کیا آپ کے سرکار کے کلاف آپ کے نیتیوں کے کلاف آپ کس پرکار کے گنڈے گنڈے عارو ہمارے اندہ تو ان پر لگا رہے تھے آپ نے تو ان کو اگروا بھی کہہ دیا کھالیستانی کہہ دیا جو آپ کے من میں آئے منمانی کہہ دیئے آپ کے منتریوں نے آندولنگ کاریوں پر جیپ چڑھائے کار چڑھائے مار دیئے ہتیا بھی کیے اور اس دوران سات سو کسان نیر گتی پھائے آندولنگ لڑتے لڑتے سات سو کسان کا مرچی ہوا آپ کوئی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کوئی دیا نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سات سو کسان مارے گئے یہاں سے میں نے اعلان کیا تھا اسون جی آندولنگ کے دوران جن کسان بائیوں نے اپنے جان گوائی ہے ان کو تو ہم لوٹا نہیں سکتے لیکن ہم پریواروں کے دیکھ بال کے لیے ایک ترنگانہ سرکار کے اور سے ہم نے تین تین لاگ روپے ہر گھر میں دینے کا گوشنے کیا اور حال ہی میں میں نے پنجاب سرکار کے سہیوک سے چنڈیلر تک جا کے وہاں کسانوں کے ہاتھ ہو چک دے دیئے اس کے بھی ہمارے پردان منتر ہیں ہمارے باش پاگے میں تو مزاک اڑا رہے تھے آپ تو دیتے ہی نہیں کم سے کم تو دینے والے ہیں ان کا مزاک بھی اڑھاتے ہیں یہ آپ کا راج ہے یہ آپ کا نیتی ہے اس پرکار کا سرکار آپ چلا رہے ہیں اس دیش میں دوستو یہ سونچنے کی بات ہے جس پرکار کے باتیں مانن یہ پردان منتری کہہ رہے تھے مانن یہ کرشی منتری کہہ رہے تھے باج پا کے برش نیتہ لوگ کہہ رہے تھے کسانوں کا جس پرکار آپ امانت کر رہے تھے اگر کار ہوا کیا اگر آپ صحیح تھے اگر آپ کے بنائے ہوئے خانون صحیح تھے اگر ہوا کیا سارا دیش کے سامنے آپ کو سار جکا کے کسانوں کو معافی مانگنا پڑا آپ نے معافی مانگا یہ تو پردان منتری کا عادت ہے چنانوں کے وقت ہے میٹی میٹی باتیں چنانوں گزر گیا تو چھوٹی چھوٹی باتیں یہ دیش دیکھ رہا ہے دیش محسوس کر رہا ہے اگر آپ صحیح تھے تو پھر کسانوں کو کیوں معافی مانگا آپ کے بنائے ہوئے خانون کیوں واپس لیے اور اس کے بعد میں